متاثر ہو کیا کہیں گے آپ کہ اس بات میں کتنا وقت نے فواد چودری صاحب نے جو الزام آئیت کیا ایم کیم پاکستان پر میں پہلا سوال دیکھیں ایم کیم پر میں بات کروں گا لیکن ایک پہلا اس پہلا جو ایک جملائیت کرنا چاہوں گا فواد چودری صاحب کس مو سے بات کر رہے ہیں ان کے چودہ ایم اے نہیں ہاں سے جیتے ہیں امران خان یہاں سے جیتا ہے ابھی کوئی کام نہیں کیا صحیح ہے مجھے یہ بتائیے کہ ان کے چوبیس ایم پی ہے مردم شماری پر اگر یہ بات کرتے ہیں امران خان موزز جو کہ پچھلے ہر روز آ کر دو دو گھنٹے تقریر کرتا ہے اس کراچی کے شہریوں کے لئے اس نے زندگی میں ایک بار یہ بولا ہے کہ مردم شماری کے لئے بات کرو کیا امران خان جو دو گھنٹے کرتا ہے اور یہاں کراچی کی عوام ایک ایک بات کے لئے کہتا ہے کہ کراچی میں اس کو چودہ ایم اے کو جتوایا گیا جس کے وہ آ کر ایک بار انہوں نے امران خان نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر دوران دیکھ لیجئے ایک ہفتے کے دوران وہ میڈیا سے اور اپنے جو وہ کرتے ہیں اس میں انہوں نے کل سترہ گھنٹے سترہ گھنٹے ایک ہفتے کے دوران انہوں نے خطاب کیا ایک ہفتے میں سترہ گھنٹے انہوں نے خطاب کیا انٹرویوز دیئے ہیں سترہ گھنٹے بتائیے ایک لس کراچی کے لئے بولا اس نے یہ فواد چودری کس موزہ بکواس کرتا ہے ایم کی ایم کے پاس کیا ہے ساتھ ایم اینے ساتھ ایم اینے کتنی بات سڑک پر نکلی وہ تو انہوں نے سوچ لیا ہے یہ موبائل ہے وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں سڑک پر نہیں اس موبائل بھی ہمیں ٹرین بنانا ہے صحیح ان کی تو اب سیاستی ہوئی رہ گئی یعنی ان کی بات کو انڈوز کر رہے ہیں آپ کے عوام ساتھ نہیں ان کے عوام ساتھ ہوتی تو وہ سڑک پر ہوتے ہیں اب جماعت اسلامی اس کو کیس کروا گی جماعت اسلامی نے آج کہ جناب ادارہ شماریات کے باہر ہم دھرنا دیں گے کراچی کی آوازی بھائی وہ سیاست کریں گے کیونکہ دیکھئے مات سنیے وہ دو طرف حدف کرے گی ایک پاکستان بیویس پارٹی کو حدف کرے گی وہ واضح طور پر حدف کرے گی کیونکہ پاکستان بیویس پارٹی ایک آسان حدف ہے نا اس کو جتنا بولو کو فرق نہیں پڑتا آسان حدف ہے صحیح ہے اب وہ پاکستان بیویس پارٹی کریں گے کیوں کیونکہ ان کو میرشپ کا بھی معاملہ ہے نہیں تو اس پہ بیویس پارٹی کیوں دھرنا نہیں دے رہی بیویس پارٹی کہاں سے دھرنا دے گی کراچی کیسے کوئی دلچسپ نہیں ہے نہیں وہ بس اتنی ہے کہ بس یہاں صوبائی حکومت رہے ہیں